راجوری شہر کی سڑکو پر اپنی گاڑیوں کو چلانے والے ای رکشاز کے ڈرائیورز و مالکان کی طرف سے آج اپنی گاڑیوں کو سڑکو پر سے ہٹا کر راجوری شہر کے بیلا کلونی میں بنائے گئے نے بس اڈے پر خڑا کر کے کئی گھنٹو تک احتجاج کیا گیا ان لوگوں کی طرف سے اس دوران جم کر نارے بازی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ وہ آج دن بر اپنی گاڑیوں کو لے کر چکا جام پر ہیں ای رکشا کے ڈرائیورز و مالکان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت کی طرف سے آلودگی کو کم کیے جانے کے مقصد سے اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مہیا کروانے کے ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ میں اضافہ کیے جانے کے مقصد سے ای رکشاز کو بڑھاوا دیا گیا جو کہ نہ صرف آلودگی کو کم کرنے میں کام آتی ہیں بلکہ روزگار کا بھی ایک بڑا وسیلہ ہے ریکل راجوری میں سرکاری عملہ ای رکشاز کے خلاف ایک الگ ہی رویہ اکتیار کیے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف جہاں ای رکشا کا ڈرائیور و مالک دن بار میں پانچ سو سے آٹھ سو روپے کماتا ہے تو وہیں دوسری اور موٹر ویکلز ڈپارٹمنٹ کے آفیسران ان پر پانچ پانچ ہزار روپے کا چالان وصول لیتے ہیں ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ملک بر میں گرین نمبر پلیٹس والی گاڑیوں سے لوری ٹیکس یعنی کی اڈہ پرچی نہیں لی جاتی لیکن راجوری واحد وہ علاقہ ہے جہاں پر کی گرین نمبر پلیٹس والی گاڑیوں سے بھی اڈہ پرچی لی جارہی ہے جو کہ قانون کی سرا سرا خلاف ورزی ہے ان کا کہنا تھا کہ راجوری کے کسی بھی انٹری و ایکزٹ پوائنٹ پر سے ہی رکشاز سے دروزانہ تیس روپے اکٹھے کیے جارہے ہیں جو کہ قانون کی قلاف ورزی ہے لیکن بدقسمتی سے مطلقہ عملہ اس طرف نظرسانی نہیں کر رہا انہوں نے یہ بات پی ظاہر کی کہ راجوری ایک چھوٹا شہر ہے جہاں پہلے ہی آٹھ سو سے نو سو ایرکشاز آ چکے ہیں اور اب سرکاری عملے کو چاہیے کہ ایرکشاز کی تعداد میں مزید اضافے کو روکا جا سکے اور مطلقہ ایجنسیز کو حکنوان جاری کیا جائے کہ راجوری شہر کے اندر اب اور ایرکشاز نہ بیچے جائیں ایرکشاز نہ بیچے جائے کہ راجوری شہر ہے ایرکشاز نہ بیچے جائے کہ راجوری شہر ہے موسیق ہے موسیق ہے مانگیں پہلی تو ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو نیو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو بند کیا جائے آرٹیو صاحب سے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنی بھی نیو گاڑی فائل آ رہی ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے کیونکہ آٹھ سو گاڑی پہلے ہی ہمارا جو ریٹون ہے کتنا ہی ہے ٹھیک ہے اور وہاں آٹھ سو گاڑیاں ہونا جہاں تھا مجھے لگتا ہے کہ بہت لیمٹ جو ہے وہ کراس ہو چکی ہے آرےڈی اور اب اور جہاں تھا سورسز کے حوالے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تین سو پلس گاڑی جو ہے وہ بوکنگ کے لیے آئی ہوئی ہے اور وہ آنے والی ہیں تو میں یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان کو بند کیا جائے دوسرا ہمارا یہ تھا کہ دیکھیں جگہ جگہ پہ ہمارے پاس سے کہہ لیا جا رہا ہے ایجنٹی لی جا رہی ہے اڈہ پرچی جو ہے وہ کہاں ہے لیکن صرف ڈسٹک راجوری کے اندر یہ تیس روپے میں اڈہ پرچی لے رہے ہیں کیوں کیوں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں ایک جو نارمل بندہ ہے ایک گریب بندہ جو ہے وہ آٹو لے کے دیاری وہ لے رہا ہے چار سو یا پانچ سو وہ بندہ کمارا اپنا گھر چلا رہا ہے گاڑی کی کشت دے رہا ہے لیکن وہیں پہ کیا ہوتا ہے جب ہر ایک سٹینڈ پہ تیس روپے وہ ایجنٹی دے گا تیس روپے وہ اڈہ پرچی دے گا تو وہ گھر پہ کیا لے کے جائے گا آپ نے بی بی بچوں کو کیا کھلائے گا گاڑی کہاں سے فری کرے گا اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ کھیل رہے ہیں اس کے بعد ایک چیز اور دیکھئے آر ٹیو صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے بائیوں کے ساتھ جہاں نہیں پانچ سو وہ دیاری کا کمارے اور پانچ ہزار کا ان کو چلان ہو رہا ہے وہ کس بات کا باقی میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر کوئی رول کے حلاف جا رہا ہے رول ریگولیشن پوڑ رہا ہے چلان ہو ایسا نہیں ہم بولیں گے کہ نہیں آپ چلان مت کریے لیکن تھوڑا سا اس کا یہ چیز بھی دیکھئے کہ یار وہ اس کی پانچ ہزار پیا انکم ہے بھی یا نہیں ہے اور جب بھی جب بھی جہاں بھی ناکہ لگتا ہے صرف ای رکشہ کو پوکڑا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہیں اگر ہم یلو ایٹو وکرم کی بات کریں انہیں چاہیے ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ کم سے کام ان کا پرمٹ تو دیکھا جائے ان کی فٹنیس تو دیکھی جائے ٹھیک ہے پرمٹ ان کا ہوگا ڈنڈ کوٹ پی جی کالیج سے ڈنڈ کوٹ اور وہ چل رہے ہیں جوری ٹون کے اندر کسی کا ڈانگری میں ہے اور وہ چل رہا ہے ہسپیٹل سے منڈی میں کیوں اگر گورنمنٹ بنی ہے کانسیچوشن ہے لائے رولز ہیں ہر ایک کے لیے برابر ہے لیکن صرف انہیں ای رکشہ کے لیے کیوں ہے اس کے بعد ہمارے جو ای رکشہ ہیں یہاں پہ دیکھیں کیونکہ یہ لیمٹ دن با دن بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے جو انڈریج بچے ہیں وہ بھی گاڑیاں چلانا سٹارٹ کر رہے اور کہیں نہ کہیں روز آج یہاں ہو گیا ایکسیڈنٹ آج یہاں ہو گیا وہ سننے کو میں کہیں نہ کہیں لیمٹ کراس ہو رہی ہے اس کو بند کریں اور ہم یہ بھی ایڈمیسٹریشن کا ساتھ دے رہے ہیں کہ جو انڈریج بچے ہیں وہ گاڑی چلائیں وہ گاڑی چلانا بند کریں ان کا ساتھ ہم نہیں دیں گے اور تھاڑ بات ہماری یہ تھی کہ ہم نے ڈیٹھ دو مہینے سے